الدین الخالد شیطان اور انسان کے تعلق سے جو موضوع جاری ہے ابھی اسی سلسلے میں آج یہ بتایا جا رہا ہے کہ شیطان کس طرح سے انسان کو ورگلاتا ہے اور اسے اللہ رب العالمین کے بتائی ہوئے راستے سے جدہ راستے کی طرف دے جانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کی حکم دیا ہے کہ وہ جو کمائی کریں جو کچھ وہ مال ادھر حاصل کرنے کی کوشش کریں وہ سب حلال اور طیب ہونا چاہیے اور پھر جو کچھ حاصل ہو اس کو خرش کیسے کریں کس راستے میں خرش کریں کتنا خرش کریں کہاں خرش کریں یہ ساری تفصیلات کتابوں کے اندر حدیث کی کتابوں کے میں ملتی ہے اور قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے اس بابت بہت واضح مختلف مقامات پر بیان دیا ہے یہاں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے ان راستوں میں شیطان انسان کو گمراہ کرتا ہے یہ جو امن حدیث پر یہ بھی آپ کے سامنے اس میں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی شاہد فرمایا کھاؤ اور پیو اور پہنو اور سطح کرو لیکن اسراف کے بغیر اور قبر و غرور کے بغیر یعنی انسان کی جو جائز دورتیں ہیں جو اس کی جنوی انتقادیں ہیں انسان کے وہ سب انسان پورا کریں لیکن وہاں شرط یہ ہے کہ انسان اسراف سے کام نہ دے کھاؤ پیو پہنو بھی لیکن اس میں اسراف نہیں ہونا چاہیے اور اسی طرح مخیلہ یعنی کی اجوہ غرور نہیں ہونا چاہیے انسان بہت اچھا کپڑا پہن لیتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ ہم دوستوں سے اونچے ہوئے برطر ہوئے یہ بھی غرور کی ایک شکل ہے یعنی انسان اگر کوئی شرط دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کے فضل کرم سے حاصل کر لیتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ ہم معاشرے میں ایک اوچے تپے کے انسان بن گئے ہیں اور دوسرے صرف ہم سے نیچے ہیں تو اس حدیث کے اندر اللہ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کھاؤں اور پیو اور پہنو اور صفتہ دو لیکن اسراف کے بغیر اور قبر و غرور کے بغیر تو اس کے برق شیطان انسان کا کہہ سمجھاتا ہے سورہ بغرم اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تو کوئی شیطان تم سے فقر کا وعدہ کرتا ہے اللہ رب العالمین کی مردی یہ ہے اللہ رب العالمین نے چاہا یہ ہے کہ بندے کو اللہ رب العالمین نے جو کچھ نوادہ اپنے فضل کو مان کی شکل میں اسے بندہ خرش کرے یعنی انسان کی جو انسانی سماج کی جو ضرورتیں ہوتی ہیں مسلم معاشے کی جو ضرورتیں ہوتی ہیں اس میں بھی وہ خرش کرے اپنے اوپر بھی خرش کرے اور اندروریات پہ بھی خرش کرے یعنی صدقات و خیرات بھی کرے زکاة بھی نکالے جو بھی ضرورتے ہیں وہ اس میں خرش کرے لیکن شیطان کیا کرتا ہے جب انسان کو زکاة نکالنے کی بات آئی یا معاشے کی کوئی ضرورت پیدا ہوئی جہاں انسان کو خرش کرنا ہے اصاب در کو وہاں دل کھول کے خرش کرنا ہے تو ایسا میں شیطان انسان کو یہ سکھاتا ہے اس کے دل کے اندر اس کے سینے کے اندر یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ دیکھو اگر تم خرش کرو گے تمہارا مال کم ہو جائے گا اس لئے خرش نہ کرو اور انسان اس کی بات میں آ جاتا ہے شیطان کی بات سن لیتا ہے اور خرش کرنے سے اپنے ہاتھ کو روپ لیتا ہے یہ دراصل شیطان کے بہکانے سے ہوتا ہے اللہ رب العالمین تو تم سے مغفرت کا اور اپنے فضل کا وعدہ کرتا ہے یعنی شیطان تو تم سے فقر کا وعدہ کرتا ہے لیکن اللہ رب العالمین کا وعدہ یہ ہے کہ وہ تمہارے گناہوں کو معاف بھی کرے گا اور تم اگر خرش کرتے ہو یعنی اللہ کے دیئے ہوئے مال کو اس کے فضل کرم کو اللہ کے بندوں کو دیتے ہو جو موتاج ہیں جو فقیر ہیں جن کو ضرورتیں ہیں یا معاشرے کی ضرورتیں ہیں جہاں تم دے رہے ہو تو اللہ رب العالمین اس کو مدید اپنے فضل کرم سے نوا دے گا تم کو اور اس کا بدل دے گا نعمل بدل دے گا تو اللہ رب العالمین کا وعدہ یہ ہے لیکن انسان کو شیطان نہیں سکھاتا ہے کہ دیکھو تم خرش کرو گے تو تم فقیر ہو جاؤ گے اور دوسری طرح شیطان انسان کو بھاکاتا ہے کہ تم اللہ رب العالمین کی نا فرمانی گے جو کچھ اللہ رب العالمین نے کرنے کے اس سے کہا ہے اس کے برق سوراستے کے انسان کو لے جانا چاہتا ہے شیطان کو انسان ایک طرف تو خرش کرنے سے روکتا ہے یعنی جن جبوں میں انسان کو خرش کرنا ہے وہاں خرش کرنے سے انسان کو روکتا ہے اور انسان کبھی کبھی شیطان کی بات میں آ کر اپنی جو اس کی جنوین ضرورتیں ہوتی ہیں اس میں بھی خرش نہیں کر پاتا ہے یعنی وہ اللہ رب العالمین نے اپنے فضل کرم سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو بہت نمازہ لیکن ان کی طبیعت اندر بخل ہوتا ہے چون ہوتا ہے وہ اپنے ضرورتوں پر بھی خرش نہیں کر سکتے وہ اچھا نہ کھائیں گے نہ اچھا پہنیں گے یہاں تک کہ بچوں کی تعلیم پر بھی وہ خرش نہیں کر پاتے ہیں یہ سب اس لیے ہوتا ہے کہ شیطان نے ان کے دنوں کے اندر ان کے سینے میں بات ڈال دی کہ تم خرش کرو گے تو تمہارا مال گھڑ جائے گا لیکن اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ تم اگر صحیح راستے میں خرش کرو گے اسراف سے کام نہیں لوگے اپنے جائے ضرورتوں پر خرش کرو گے یا زدقات اور صدقات کے صورت میں خرش کرو گے تو اللہ رب العالمین تم کو اس کا بدل دے گا اور تمہارے جو گناہ ہیں اس کو بھی معاف کرے گا تو یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے اور اس کے برقش شیطان جی انسان کے ذہن کے اندر انسان کے سینے کے اندر اس کے دل کے اندر یہ بات ڈال دیتا ہے کہ تم خرش کرو گے تو تمہارا مال کم ہو جائے گا اسی کے برقش شیطان انسان کو یہ بھی سکھاتا ہے کہ وہ اسراف اور تفظیر سے کام لے یعنی جہاں انسان کو ایک لیمٹ کے اندر خرش کرنا ہے وہ لیمٹ سے کہیں زیادہ انسان سے خرش کروا دیتا ہے یا یہ کہ جس راستوں میں یا جن صورتوں میں انسان کو خرش نہیں کرنا ہے ایک دمڑی بھی اس لئے کہ وہ حرام کا راستہ ہے تو وہاں بھی شیطان انسان کو یہ سکھاتا ہے اس کو ورغلاتا ہے اس کے سینے کے اندر یہ بات اس کے دل کے اندر یہ بات ڈالتا ہے کہ تم یہاں خرچ کرو اور بہتر یہ خرچ کرو اس لئے کہ یہ نمائش کے چیز ہے یہ دکھاوے کے چیز ہے اس سے تمہارا قد معاشرے کے اندر اوچا ہوگا تم رئیس کہلاؤگے لوگ دیکھیں گے کہ تمہارے پاس اتنی دولت ہے اتنا پیسہ ہے تو شیطان ایک طرف تو جائز راستوں میں اور نیکی کے راستے میں خرچ کرنے سے انسان کو روکتا ہے کہ تم غریب ہو جاؤگے لیکن جب دکھاوے کی بات آتی ہے ریانمود کی بات آتی ہے تو وہی شیطان انسان کے دل کے اندر ڈالتا ہے اور اسے وہ مہمیز کا کام کرتا ہے وہ اسے آگے کی طرف لے جاتا ہے تمہارے پاس مزید خرچ کرو اور یہ تمہارے پاس دیکھا جاتا ہے کہ جب نیکی کے راستے میں چندہ ہوتا ہے کہیں کوئی مسجد کی تعمیر ہو کسی مدرسے کی ضرورت ہو یا کسی طرح کے سماش کی معاشرے کی ضرورت ہو اسپتال کی ضرورت ہو شخص کو اگر نمائش کا موقع مل جائے اپنی رئیسی کو بکھانے کا دکھانے کا موقع مل جائے تو وہ خوب خرچ کرتا ہے یہ سب اس لیے ہوتا ہے کہ شیطان نے انسان کے دل کے اندر ہی بات ڈال دی اور شیطان نے انسان کو بھاکا دیا اب وہ اس راستے پڑ گیا جو شیطان کے راستہ حالانکہ اللہ رب العالمین نے بالکل صاف کہا یہ قرآن کریم میں جا وجہا ہے ذکر ملتا ہے شیطان کے نقوش قدم کی پیروی نہ کرو جس راستے پر شیطان کے قدم پڑتے ہیں اس راستے پر تم نہ جاؤ شیطان کے وہاں راستہ وہ ہے جو اللہ رب العالمین کے بتاہی ہوئے راستے سے بالکل مختلف جزا گانا ہے اللہ رب العالمین صراط مستقیم پر بندوں کو چھوڑنا چاہتا ہے تو یہ شیطان جو ہے انسان کو دائیں بائیں جو پنگڑنڈیا ہوتی ہیں چھوٹے چھوٹے راستے ہوتے ہیں وہاں لے جا کر انسان کو اسی ٹامکٹویاں میں اسی گمراہی کے اندر ڈال دینا چاہتا ہے تو یہاں اس حدیث کو ہم پھر سے اسے دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندرم پر کتنی بڑی تعلیم دی کھاؤ یعنی انسان اپنی ضرورت پر خرش کرے انسان کو کھانا ہے اسی سے اس کی زندگی آگے بڑھتی ہے بگر خواہ انسان رہ نہیں سکتا ہے کھاؤ اور پیو اور پہنو بھی یعنی انسان کو لباس پہننا ہے یہ بھی انسان کی ایک بہت بڑی ضرورت ہے انسان کے زینت کی بھی چیز ہے اور انسان کے ضرورت کی بھی چیز ہے تو انسان کو یہ سمجھنا ہے کہ اسے اپنی زینت بھی اسے بنانا ہے اور اسے اپنی ضرورت بھی وہ سمجھے تو ایسے صورت میں انسان دیکھیں کہ اس حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہ چھوٹ اور یہ ازادتی ہے کہ وہ اچھا سے اچھا بھی پہن سکتا ہے لیکن اسراف نہ انسان سمجھ سکتا ہے کہ کون سے چیز اس کے لیے حد سے آگے ہے بہت سارے لوگ ہیں جن کو اللہ رب العالمین ان کی آمدنی اس نے نہیں رکھی ہے کہ وہ بہت اچھا پندھنے بہت تیمتی پہن سکیں لیکن وہ ان کے شوق ہوتا ہے اور وہ اس میں بے دریا خرش کر دیتے ہیں اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کی دکھاوے کی چیزیں تو یہاں وہ ان کے لیے اسراف بن جاتا ہے لیکن ایک شوق اللہ رب العالمین نے بہت زیادہ نواتا ہے وہ اگر اچھا سے اچھا قیمتی سے قیمتی اور بہتر پہتر کپڑا در پہنتا ہے تو اس کے لیے وہ اسراف نہیں ہے بلکہ وہ تحدی سے نعمت ہوگی اللہ رب العالمین نے اسے نواتا ہے تو وہ اسے اللہ رب العالمین کی نعمت کا استعمال کر سکتا ہے یہیں دیکھیں کہ انسان اگر پہنے ہی نہ اللہ رب العالمین تو دیا تو اس کو خرش کرنے کے لیے لیکن انسان اپنے کھانے پینے بھی میں نہ خرش کرے ایسے لوگ ہوتے ہیں دراصل یہ چیز زہد کی اب دنیا کے اندر بیرمتی کی علامت نہیں ہوتی ہے بلکہ انسان کے اندر شم ہوتا ہے بخل ہوتا ہے وہ خرش کرنا نہیں جانتا اور شیطان نے اسے سکھا دیا ہے کہ تو کوئی خرش کرو وہ تو کم ہو جائے گا اس لئے وہ اپنی ضرورت پر بھی نہیں خرش کر سکتا ہے اس کی جو ضرورت ہوتی ہے کپڑے کی پہننے کی خانے پینے کی گھر کے اندر آشائش کے ساتھ رہنے کی اور گھر کے اندر آشائش کی تمام تر ضروریات ہونے کی گھر کے اندر جو ضروریات ہوتی ہیں جو ضروری ہیں کہ گھروں کے اندر موجود ہوں اس سے آشائش سے ملتی ہیں تو شریعت میں اس کی ادازت دے رکھی انسان بہتر سے بہتر کرتا ہے تو اس کو سکون ملے گا اس کے گھر کے اندر سکون رہے گا اللہ رب العالمین کی عبادت بہتر طریقے سے کر سکے گا ان چیزوں کا بھی خیال انسان کو رکھنا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کو پورے سکون سے کر سکیں اس کے لئے کیا ضروری ہے گھروں کے اندر کیا ماحول ہو اس کے کاروار کے جگہ پر کیا ماحول ہو ان چیزوں کا اگر انسان خیال لگتا ہے تو اللہ رب العالمین اپنے فرل و کرم سے مزید نوا دے گا اس لئے کہ یہ جائز کام ہے بسا اوقات دیکھنے کو ملتا ہے معاشر کے اندر لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اندر مغرور ہو جاتے ہیں یہاں تک دیکھنے کو ملتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے کسی کو کچھ نہیں دیا کسی حیثیت کا وہ نہیں ہے لیکن وہ غرور پالے ہوتا ہے کہ ہماری بڑی حیثیت ہے وہ اپنے سب کو دوسروں کو اپنے سے نیچے اور کم تر سمجھتا ہے ایسے لوگوں کا جو غرور ہوتا ہے یہ بہت ہی خطرناک ہوتا ہے اس لئے کہ اللہ رب العالمین نے اگر کسی کو دیا ہے اور اس کے ذہن کے اندر غرور آ گیا تو ایک چیز ہے کہ وہ غرور ہے اور وہ گھمنڈ ہے اور وہ اللہ رب العالمین کو ناپسند دے لیکن اللہ رب العالمین اگر کسی کو کچھ نہیں دیا اس کے باوجود وہ گھمنڈ میں ہے کہ ہمارے پاس سب کچھ ہے اور ہم دوسروں سے بہتر ہیں تو یہ مزید بڑا گناہ انسان کرتا ہے اور یہ ایسے انسان معاشر کے اندر کسرہ سے مل جاتے ہیں چیطان تو انسان کو ہر بری خسرت کی طرف بلاتا ہے جتنی بھی غلط کام ہوتے ہیں انسان کو بلاتا ہے بخل کی طرف انسان کی طرف انسان روح لے اپنے ہاتھ کو بچا کے رکھے شیطان اس کی دعوت دیتا ہے لیکن جب بات آتی ہے خرچ کرنے کی تو شیطان اس کو اسراف تکلے کے چلا جاتا ہے اور تفضیر بھی کراتا ہے اسراف اس چیز کو کہتے ہیں کہ انسان جائز کام میں خرچ کرے لیکن ہن سے زیادہ خرچ کر دے اور تفضیر یہ ہے کہ انسان ناجائز راستے میں خرچ کرے اور خرچ کرتا چلا جائے اس چیز کو یعنی انسان ناجائز راستے میں خرچ کرتا ہے تو وہاں ایک دمڑی ایک پیسہ بھی انسان کو خرچ نہیں کرنا ہے ایک پیسہ بھی کر انسان ناجائز راستے کے اندر خرچ کرتا ہے تو یہ تفضیر ہے اور شیطان کا وہ بھائی شمار کیا جائے شیطان نے اسے اپنا بنا ریا اس نے شیطان کو اپنا بنا ریا انسان نے شیطان کو اپنا بنایا شیطان نے انسان کو اپنا بنایا دونوں نے ایک دوسرے کو مل کے دونوں بھائی بھائی بن گئے اور دونوں غلط راستے پہ ہو گئے اللہ رب العالمین ہم سب کو ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق دے تاکہ ہم دین کو اللہ رب العالمین کے جو بتاہی ہوا راستہ ہے اس پہ ہم ہمارا چلنا آسان ہو سکے با خدا وانا